نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لے اور ان پر عمل کرے یا اس کو بتا دے جو ان پر عمل کرے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ حکم کریں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات اشارت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ حرام کردہ چیزیں جو چیزیں اللہ نے حرام کیے جو چیزیں اللہ نے انسانوں پر حرام کی ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ حضور نے دوسری بات اشارت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ سب سے بڑے غنی بن جاؤ اللہ کی تقسیم پر یعنی اللہ نے جتنا رزق دیا جتنا مال دیا اس پر راضی ہو جاؤ پھر آپ نے تیسری بات اشارت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو سب سے بڑے مومن بن جاؤ نبی پاک نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شک ہوا ہمیں ایسا گما ہوا کہ کہیں نبی پاک پڑوسیوں کو جائداد میں حصہ دار نہ ٹھہرا دیں اتنے حقوق میرے نبی پاک نے پڑوسیوں کے حق میں بیان کی پھر آپ نے چوتھی بات اشارت فرمائی نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو بہترین مسلمان بن جاؤگے پھر میرے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہسا نہ کرو زیادہ ہسا نہ کرو ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی رو بھی لیا کرو کبھی کبھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے آنسو بھی بہا لیا کرو اور قرآن حکیم فرماتا ہے کہ کسرت سے رویا کرو اور تھوڑا ہسا کرو ہر وقت کا ہسنا ہر وقت کا ٹھٹھا ہر وقت کا مزاق یہ اندر سے دلوں کو سخت کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش طبی ہو گئی خوش مزاجی ہو گئی لگن اس سے اندر کی کیفیات پتھر ہو جاتی ہے ملجے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر اور حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہسنا ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر